اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کیا آپ سب خیریت سے خوش و مزے میں اور اللہ کی امان میں ہو تو جناب یہاں بھی آج ایک ایسی مزے دار سی بریانی بننے جاری ہے جس میں نہ تو چکن ہے نہ مٹن ہے نہ بیف ہے لیکن پھر بھی اس کا ذائقہ اتنا زبردست ہوگا کہ آپ اس کو بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے تو جناب چلیے پھر شروع کر دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پھر ہم آج بنانے جا رہے ہیں بینگن سے بریانی جی بالکل بینگن سے بنا رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں بنائی تو چلدی سے بنا لیجئے کیونکہ یہ بہت مزے دار ہوتی ہے اور گوشت سے کہیں زیادہ بہتر اس کا ذائقہ ہوتا ہے تو چلیے پھر بسم اللہ کر دیں تو یہاں پھر ہم نے ایک بینگن لے لیا تھا بڑے سائز کا اور اس کو ہم نے اس طرف سے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال لیں گے آدھا کب ہم نے دہی ڈال لی ہے نمک اور میش ڈال دی ہے اور ساتھ میں ہم نے حلدی ڈال دی ہے ہافٹی سپون اور وینڈی سپون دنیا پورٹر ڈال دیا ہے اور ساتھ کٹیو ہی میچیں بھی ڈال دی ہیں اور آپ اس میں چاڑ مسالہ بھی ڈال دیں اسی ٹائم پہ اور ساتھ کچھ ہم کھڑے مسالے ڈال دیں گے جس میں ہری لائچیاں ہیں اچھ میں 3 سے 4 عدد اور لوگ ڈال دی ہیں چار مسال لانگ ڈال دی ہیں اور ایک دارچینی کی سٹک ڈال دی ہے اور سابل سیرہ بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہم نے ایک آلو کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ مٹ ڈال لیے گا لیکن اب پینگن ہو اور آلو نہ ہو اور بریانی ہو اور آلو نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو کیونکہ ہم بینگن کی بریانی بنانے جا رہے ہیں تو آلو تو ہم نے ڈالنے ہیں تو چلی ہم نے ایک آلو بھی ڈال لیا ہے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم اپنا چکن وغیرہ مکس کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے سارے مسالے لگا کے نہ تو ان کو مکس کر دیا ہے یقین مانئے ایک بار آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بالکل مریانی کے سٹائل میں ہی بنائیے گا تو یہاں بھی ہم نے ٹیمارٹر بھی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور یہ دیکھی یہ ابلوے چاول ہیں یہ دو کپ کے قریب تھے تو ان کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے تو رکھ دیا تھا اب ہم نے آئل ڈالا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے اور پھر مجھے کم لگ رہا تھا تو ایک ٹیبل سپون میں نے اور ڈال دیا ہے تو یہاں پہ تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل چلا گیا ہے اور ایک میڈیم سائز کپ پیاز لیا تھا اس کو ہم نے اس میں براؤن کر لیا ہے اور ساتھ اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کالی مرچیں ڈال دی ہیں تھوڑا سا اس میں بادیان کا پھول جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور بادیان کے پھول کی پتہ آپ کو بہت اچھی خوش بہتی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے لہشن و درک جو ہم نے پیس کے رکھا ہوا تھا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہلانے کے بعد جو ہے ڈال دیں گے اپنے سارے نسالے لگائے ہوئے بینگن اور آلو ٹھیک ہے اس طرح ہم نے ڈال دینے ہیں اور ان کو جو ہے ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو کور کر دیں گے اور یہاں بھی میں نے جو ہے ہاف کپ کے قریب دودھ رکھا ہوئے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا فوٹ کلر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ایک چمہ جو ہے وہ کیورا ایسنس کا ڈال دیا ہے خوش بودار بریانی بنے گی جناب آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ چکن کی بریانی کھا رہے ہیں مٹن کی یا پھر بینگن کی تو یہاں بھی میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیا تھا وہی گرم مسالہ جو ہم گھر میں بیستے ہیں اور بہت خوش بودار ہوتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا جو دودھ میں نے کلر اور غیرہ مکس کر کے رکھا ہوتا وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پدینہ ڈالا ہے اور تھوڑے سے آلو بخارے جو ہم بریانی میں ڈال دی ہیں وہ ڈال دی ہیں باقی بعد میں ڈالیں گے اور جو چاول میں نے رکھے ہوئے تھے ان کو جو اوپر ڈال دیا اس کے بعد یہ دودھ جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا کیورا ایسنس وغیرہ تو اس کو ڈال دیا ہے اور ساتھ میں پدینہ اور ہری مرچے ڈال دی ہیں اور یہ آلو بخارے ڈال دی ہیں اور آپ اگر پیاز وغیرہ براؤن کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریبا بیس سے پچیس منٹ ہلکی آج پہ اور کوئی دوہ نیچے آپ رکھ سکتے ہیں پرانا اور اس کے اوپر یہ جو سراخ سا بنے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے آٹا لگا دیجئے اور آرام سے ہلکی آج پہ بیس سے پچیس منٹ تک یہ پکیں گے اتنی بے سرین خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی اور ہماری بریانی جو ہے بینگن کی وہ تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو ہلا لیں گے سپردست خوشبووں کے ساتھ جناب ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو ریش آٹ کر لیں گے اور یہاں بے ہم نے انکال لی اپنی بریانی پینگن کی یہ بریانی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل بٹن کو دبا دیجئے گا اور ایک پیار ایسا کمنٹ بھی کر دیجئے گا جناب اس مزیدار بریانی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے گا بہت خیال اور سب کے سمیت مجھے بھی رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ